بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ جو بندہ صرف ایک بار یہ کلمات پڑے گا چاہے نماز پر بیٹے ہی ایک سیکنڈ میں اسے ایک لاکھ نیکیہ ملیں گی انشاءاللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیکیوں کے انجام دینے سے دنیا میں ایک انسان کے اوپر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتے اور ہمارے وقت دنیا میں اللہ کی مدد اور نصرت اسے حاصل ہوتی رہتی ہے ہر ٹرنگ کی آفتوں اور مصیبتوں سے بھی ایسے لوگوں کی افاظت کی جاتی ہے جیسا کہ قرآن میں فرمان باری طالع ہے یعنی کہ جن لوگوں نے نیکیوں بلائی کی تو ان کے لیے اس دنیا میں بھی بلائی ہے نیکیوں کو انجام دینے سے صرف اتنا ہی فائدہ حاصل نہیں ہوتا بلکہ نیکیوں کو انجام دینے سے جسمانی اور روحانی طاقت و قوت رزق میں برکت وحرہ بھی حاصل ہوتی ہے جیسا کہ ابن باس رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ یہ بے شک کہ نیکی کی وجہ سے دل منور ہو جاتے ہیں چہرے پر رونک آ جاتی ہے جسمانی طاقت و قوت آسل ہوتی ہے رزق میں اضافہ ہو جاتے ہیں اور برکت آ جاتی ہے اور لوگوں کی دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دی جاتی ہے اور اسی کے برعکس برائی کی وجہ سے دل تاریخ اور سیاہ ہو جاتے ہیں چہرہ بے رونک ہو جاتے ہیں جسم و بدن اندر و باہر کمزور پڑ جاتے ہیں رزق میں کمی آ جاتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں بھی اس سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت رمائے کہ جو شاید یہ کلمات تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے بیس ہزار نکیاں لکھیں گے اسی طرح اگر ہر نماز کے بعد ایک بار یہ کلمہ پڑھ لیا جائے تو بہ آسانی روزانہ ایک لاکھ نکیاں حاصل ہو سکتی ہیں تو آپ نے پانچوں نمازوں کے بعد صرف ایک بار یہ کلمات لازمی پڑھنے انشاءاللہ آپ کے نام اعمال میں ایک لاکھ نکیاں لکھی جائیں گی یا اس سے بھی زیادہ نکیاں آپ کو ملیں گی تو ناظرین قیامت کے دن بندہ ایک نکی کو بھی ترسے گا تو اس لئے آپ کے کلمات لازمی پڑھیں تاکہ آپ کا نام اعمال نکیوں سے بڑھ جائے ان کلمات کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ سے بہت زیادہ خوش ہوں گے آپ کی زندگی کو خوشوں سے بڑھ دیں گے تو بندہ یہ کلمات پڑھتے ہیں سلتے پھرتے ہیں اللہ کی نظر رحمت میں رہتے ہیں فرشتے اس بندے کے لئے دعائے مقبرت کرتے ہیں تو آپ بھی یہ کلمات لازمی پڑھیں انشاءاللہ نہ صرف آپ کا نام اعمال نکیوں سے بڑھ جائے گا بلکہ آپ کا شمار اللہ کے حاصل بندوں میں ہوگا انشاءاللہ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اسے آپ نے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور چینل کو سپرائب کرنا ہے جزاک اللہ